بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ جس پروڈکٹ کا ریویو شر کرنے لگی ہوں یہ ہے بائیو ایکوا کا رائس شیمپو بائیو ایکوا کے جتنی پروڈکٹس ہیں وہ ساری بہت اچھی ہوتی ہیں اور اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے رائس چاول کا پانی جیسا کہ آپ کو پتا ہے چاول کے پانی سے بال وغیرہ وغیرہ بہت اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو آپ کو سیم وہی چیز مل رہی ہے اور اس کے اندر اس کو لگانے کے بعد آپ کے جو بال وہ گروہ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے بالوں میں ڈینڈروف ہے تو وہ حل ہو جائے گی آپ کی جو سکیلپ ہے وہ بالکل نیٹ ہو جائیں گی جیسے کہ اگر ایکسیسیف پائل ہے آپ کے بالوں میں اور ڈرٹ ہے تو وہ نکل جائے گا اور یہ شیمپو جو ہے نا یہ آپ بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں میں اپنی بیٹی کو یوز کروایا ہے میں نے پانچ سال کی ہے میری بیٹی تو پانچ سال سے کم امور بچوں کے لیے میں کوئی سجیسٹ نہیں کروں گی اور میری بیٹی کے بال کافی کر لی تھے اس کو لگانے کے بعد کافی زیادہ اس کے بال سموتھ ہوئے ہیں میں نے خود بھی اپلائی کیا ہے بال بہت اچھے شائنی ہیلدی سواپت ہو جاتے ہیں تو یہ جو کلائن کرتے ہیں باپ کے ہی شیمپو بہت بہت اچھا ہے اس کے بعد اس میں کافی زیادہ انہوں نے اس کی وینیفٹس لکھے ہیں یہ یوز کرنے کے بعد آپ کے بالوں میں دینڈروف ختم ہو جائے گی سموتھ سلکی ہو جائیں گے اور ایکسٹر کیئر ملتی ہے آپ کے بالوں کو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی بالوں میں لگائیں اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں جیسے آپ شیمپو نورمل اپلائی کرتے ہیں اپنے بالوں پر تو اس کے بعد آپ کو خود ریزلٹ دیکھیں گے ایک سے دو دفعہ لگانے کے بعد آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے اس میں جو چاول کا پانی ہے وہ اس سے بالوں کی بہت زیادہ گروت ہوتی ہے اور آپ اس کو ضرور یوز کریں آپ کو اس کے بہت بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور کیونکہ میں اس کا ریوز لے دیر ہوں کہ میں نے اس کو دو دفعہ ہی بھی یوز کیا تو مجھے اس کے اتنے اچھے ریزلٹس ملے ہیں انشاءاللہ آنے والی نیکس میری جتنی ویڈیوز ہیں وہ ساری بائیو ایکوا کی ہی پروڈکس پہ ہوں گی ویڈیو ایکوا کی پروڈکس مارکیٹ میں آج کل بہت زیادہ پاپولر ہیں تو بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہیں آپ اس کو بائی کریں اور اس کا ریزلٹ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا ملہ ہے آئی ہوپسو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں دعاوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ